بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری رائے میں صحیح کیا ہے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہتر فرقوں میں سے ایک جنتی ہے تو یا تو ادھر چلے جاؤ یا بولتے کیوں نہیں ابھی نہیں بول رہے تو پھر عمل کیسے کرو گے یا تو پورے ادھر چلے جاؤ یا پورے ادھر آ جاؤ مجھے خدا کی قسم اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شیعہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں شیعہ لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں وہ مرسیے کیوں پڑھ رہے ہیں مجھے اس پر اشکال نہیں ہوتا ان کے دلائل ہوں گے ان کے پاس ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں وہ کب کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں وہ کب کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں ایک چیز کا انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم ان پر وہ کیوں تھوپے ان کے سر پر لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں تو بھائی پھر سنی ہو تو جو اہل سنت وال جماعت کے جو چاروں مقاتب فکر ہیں ہنفی مالکی شافی حملی اہل سنت کے ہیں نا ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز بولو بھائی نہیں ہے ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخ و پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے نوحہ کو جو میت پر رونا پیٹنا ہوتا ہے گریبان چاک کرنا اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لانت فرمائیے صحیح بغاری صحیح مسلم کی حدیثیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا ذات بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے چار بیویاں بیوہ ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی اتنا غزبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے آپ نے فرمایا ان کے موہ پہ خاک دے خاک پھیک دو حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں قابل ترس ہیں لیکن چیخ کے رونے کی اجازت حالانکہ وہ تو اہل بیعت میں سے تھے حضرت جعفر تیار ظلماں شہید ہوئے تھے ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مقاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت نہ نوہا کرنے کی اجازت اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے ان کو فالو کرنے دیں ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ آڑائیں ان سے جا جا کے بلا وجہ بیسے نہ کریں بولے بھائی ٹھیک ہے دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز خائل نہیں ہوں لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے یہ اتفاق پائدار نہیں ہوتا اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت بس ایک دوسرے کا احترام کرو معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو لڑو مت اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھئی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں سمجھ رہے ہیں یعنی ہر فرقہ ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائدار نہیں ہے اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سننی پر فٹنی کر رہا ہے ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھئی لڑو نہیں آپس میں وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ مسجد جاؤ لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے بیچے نماز پڑھ لیں ایسا نہیں ہوگا بھئی کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضوبی نماز کا قائل ہے اس کا فرقہ یہ کہتا ہے تو ہم اس کے بیچے پڑھ لیں گے ہے بھئی نہیں پڑھیں گے ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضوبی ہو جاتی ہے تو ٹھیک آپ پڑھتے ہیں ہم آپ کو نہیں شیڑ رہے ہماری تحقیق یہ گے نہیں ہوتی تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتقب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہاں لڑے نہیں دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں درجنوں فرقے ہیں درجنوں مذاہب ہیں آپ اس میں محبت سے رہیں عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا بہت دنوں سے اخپل کے لفظ نہیں آئے تھا اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے تو توحید پرست مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں مگر میں اپنی تحقیق اس پر تھوپ نہیں سکتا تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلا کے پیچھے نماز پڑھو میں کہتا ہوں نہیں پڑھو کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے دیکھو بنو قریضہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے مشہور حدیث ہے راستے میں نماز قضا ہونے لگی صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا ابھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم پڑھیں گے نماز دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھئی نبی نے تو اجازت نہیں دی انہوں نے کہا بھئی اس لئے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے بھائی مسلمان سمجھتے تھے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ جو مفہوم بیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نبی نے جب منع کر دیا یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے اثر کی نماز ان کی تو ہو گئی ہے تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی کیونکہ ایک کا کانسپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے ایک کا کانسپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے نہیں پڑھی اپنی اپنی رائے پر عمل کیا نبی کے پاس پہنچے نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں یہ بھی نہیں کہا کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو کیا وہ انسان نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کہا تو این ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز آپ مجھے گن پوائنٹ پر مجبور نہیں کر سکتے اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے کوئی حرج نہیں ہے اس میں ہاں بلا وجہ کفر کے فتحے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے نہیں آری بات سمجھ میں بلا وجہ ذرہ در اسی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں دو دو تین دن جماعتیں ہو رہی ہیں اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں لہذا دوسرا امام اپنے لئے الگ سے لے کر آ رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کے پیچھے پڑھے گا یہ غلط ہے بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہم تمام صحابہ کو ہجت سمجھتے ہیں وہ حضرات اہلِ بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں جو ان میں موتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو موتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو موتدل نہیں ہے ان میں بھی کچھ ہیں تو یہ تو اعتدال سیٹے بھی لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کیا 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 ہمارے ہیں مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں میں تمیز سے ملتا ہوں چائے پلاتا ہوں سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں بہت اچھا شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں بھئی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھیں وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھیں ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی پھر سنیوں کے جذبات بڑھگیں گے پھر مار کو ٹائی دنگا مستی سب ہوگا تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بنا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے بعض الزامات ایسے شیعہ پہ شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں سب ہی کو ایک لاتھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کو مانتے ہیں امی آئیشہ کو جنتی مانتے ہیں ان کو زانی ماز اللہ قرار نہیں دیتے الحم سے لے کے وناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں یہ توریہ کر رہے ہیں بھئی ہم ظاہر کے مکلف ہیں کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں حضرت عمر کو مانتا ہوں حضرت عثمان کو مانتا ہوں تو شریعت نے ہمیں کم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دیں تو اگر کوئی لیکن پھر بھی میں کہہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلح کو ٹھیک نہیں سمجھتا یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نا لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں نا نا میں نہیں سمجھتا میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے اس لئے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پہلے میں ہو کیوں نہیں آتا ہوں اور اگر آپ میرے مسلح کو جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ لیکن مار دھار والا طریقہ غلط ہے اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم مرسیے نہ لگائیں ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو آپ کا مسلح کہ ہی نہیں پتہ چل رہا ہمیں ایک مسلح کو فالو کرو ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے مبارک مہینہ ہے امہات المومینین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے ہم شہادت کو نہوست نہیں سمجھتے دس محرم پہلے سے مبارک تھا حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا منحوس نہیں بنا شہادت مبارک عمل ہے منحوس نہیں ہے ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں بہنیں گے ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں بھائی یہ تو کوشش کریں گے نا اس کی محرم نہ منحوس مہینہ ہے نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے یہ جو مشہور محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے سو فیصد غلط ہے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے آپ محرم میں نکاح بھی کریں محرم میں آپ اپنے بچوں کا حقیقہ بھی کریں آپ جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو ان کی طرف سے وہ والا ہو غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو اس لیے یہ گھروں میں مرسی یہ نہ لگایا کریں میتوں پہ نوحہ کرنا غم منانا ہماری شریعت میں پسندیت ہے تین دن تک تازیت ہے بس اس کے بعد نہیں اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر چار مہینے در زندد ہے اللہ 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 اللہ